موسیقی موسیقی آمین سم آمین مکہ صورت ہے ایک رکو آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے ایٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے نام اسی حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں وائل اللہ المتوففین متوففین کے لیے خاص عمل اور سرگرمی اور رویہ اپنانے والوں کیلئے وائل کی وعید دی جاری اگر اس کو جو اس کا نزول کا زمانہ دیکھیں تو مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے پہ در پہ عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی طرف اور قیامت کے نظارے دکھانے کے بعد اب اخلاق اور معاملات کو سوارنے کے حوالے سے سورہ متوففین میں کچھ احکامات دیئے کہ اگر تم دنیا میں بے ایمانی کی زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا مواخصہ اور گریفت ضرور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِلْمُطْفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا تَّالُوا عَلَى النَّازِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ اَلَا يَذُنُّوا اُولَائِكَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اَلَّذِينَ يُقَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَيْلٌ لِلْمُقَذِّبِينَ وَيْلٌ وَيْل کا مطلب ہے حلاکت تباہی بربادی حلاکت تباہی بربادی کی وعید اور یہاں پر وَيْل ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی کھائی ہے جو بہت زیادہ گہری ہے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی سب سے گہری کھائی the deepest trench and the deepest ditch of جہنم ظاہر ہے جو سب سے گہری کھائی ہوگی اس میں گرنے والا سب سے اتھا گہرائیوں میں ہوگا اس میں گرنے والا سب سے زیادہ شدید حدد اور حرارت میں ہوگا اس میں گرنے والا سب سے پہلے گرایا جائے گا اور اس میں بھینکے جانے والا سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور وہ جو گرنے کا احساس آپ کو بتا ہے کہ گرنے کا احساس بزاتے خود کتنا ایک تکلیفتیں احساس ہوتا ہے آپ نے بسا وقت وہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیرا شوٹ پیرا ٹروپنگ کرتے ہیں تو وہ جب بلندی سے گرا گئی تھا فہاں ہمیں ایک ہماری رشتہ داہری ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے بہت شوق ہے جہاز سے پیرا ٹروپنگ کرنے کا لیکن وہ اپنا پہلا ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ وہاں سے لوگوں کو بٹھایا باتا اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جب اوپر سے نظر آتا ہے نا ہاں پہلی کھاپٹر میں یا جہاز میں ہوتے ہیں اور آپ نے وہ پیرا شوٹ باندھا ہوتا ہے اور آپ کا یہ پہلا یا دوسرا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس وقت یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کھل جائے گا اوپر پیریٹ آف ٹائم بھار بھار کرنے کے بعد تو یہ پتا ہوتا ہے نا میں کھنچوں گا وہ کھنچے گا مرضی شوق ہونا وہ بڑا بہادر بن کے جاتا ہے اور کہتے ہیں سب وہاں پہ مچھل کے کھڑے جاتے ہیں میں نے نہیں مانی اور کہتے ہیں پہلی دفعہ نا زبردستی دھکیل نہ پڑتا ہے ان کو اور پھر جب زبردستی دھکیل دیتے ہیں اور پھر مرتا کچھ نہ کرتا پھر جب وہ کھیجتے ہیں تو پھر ان کا حوصلہ بنتے ہیں اور پھر ان کو وہ کچھ قیفیت پیرا شوٹ کی وجہ سے تو آتی ہے لیکن پیرا شوٹ سے پہلے جب وہ بولٹ کی طرح گرتے ہیں تو اس کے احساسات بتائے جاتے ہیں وہ فری فال آپ نے دیکھا ہوگا یہ جوائی لینڈ وغیرہ میں وہ جو فری فال کا احساس چیخیں مار رہے ہوتے ہیں لوگ تو گرنے کا جو احساس ہے نا وہ بزاتے خود کتنے لوگوں کو میں نے یہ جو لوگ بلندی سے گرتے ہیں نا پوسٹ موٹم رپورٹس بتاتی ہیں ان کی کہ جو گرنے کا شوق اور جو گرنے کا وہ ایک ڈبل ٹراما اور وہ سٹریس ہوتا ہے نا آدھے لوگ جو ایک بہت اونچی بلڈنگ سے گرتے ہیں وہ زمین پر گر کے مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی میں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ سر زمین پر لگا اس وقت وہ زندہ تھا انسان ہارٹ بیٹ تھی یا وہ پہلے ہی مر چکا تھا تو وہ جو بلڈنگ ایک ہائٹ سے گرنے کا فوبیا اور خوف ہے بزاتے خود وہ ایک بہت بڑی ہے بتناک چیز ہے آپ کہتا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک پتھر کو پھینکا جائے گا تو وہ ستر سال کی مسافت تیہ کر کے جہنم کی تیہ تک پہنچے گا تو دیکھیں جن کو ویل میں پھر پھینک دیا جائے گا وہ ڈراب کرنے اور گرنے کا عذاب کتنی دیر پرتاشت کریں گے یہاں تو شاید گرنے والے رستے میں دم توڑ کے مر جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تو وہ ستر سال ایک گرنے کا احساس اور وہ گرنے کا ٹیرر اور گرنے کا سائیکلاجیکل ٹراما اچھا اب ویل کی شدت کو سمجھ آئیں گی بات یہ ویل ہے جہنم کی سب سے گہری کھائی حالاقت تباہی برمادی کن کے لیے مل متوففین متوففین کے لیے متوفف تفیف کیا ہے تفاف کہتے ہیں ایک ناقابل ذکر چیز کو تھوڑی سی چیز کو متوففین کون ہے جو بہت تھوڑی سی چیز میں کمی کر دیتا ہے متوففین کون ہے جو بہت گراس کمی نہیں کرتا بلکل تھوڑی سی چیز کا فرق کر دیتا ہے یہاں پر اسے مراد ناقابل کی کمی کرنے والے ہیں گراس کمی نہیں کرتے بس ہلکہ سا کمی کر دیتے ہیں اور کیسے کمی کرتے ہیں کہ لیتے وقت یعنی قیمت وصول کرتے وقت جب سودا ہوا تو لیتے وقت تو اپنا پورا معافظہ لیتے ہیں اپنی پوری قیمت وصول کرتے ہیں لیکن دیتے وقت سامان جو بکاؤ ہے جس کو خریدار کے حوالے طول کر یا ناپ کے کرنا ہے ازا قالو کہ نہیں جب پیل کے ساتھ طول کے ساتھ کرنا ہے او وزنو یا ناپ کے ساتھ طول کے کرنا ہے یا ناپ کے کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے آپ کو پتہ ہے میٹرک سسٹم میں کپڑے کے ساتھ گز اور میٹر ہوتے ہیں دودھ کے لیے یا لیکوٹس کے لیے لیٹرز ہوتے ہیں گیالنز ہوتے ہیں اور یہاں پھر بزن کے پیمانے ہوتے ہیں جیسے بھی وہ میر کر کے دیتے ہیں میر کرتے ہوئے کچھ ہلکی سی کمی کرتے ہیں گراوس کمی نہیں کرتے ان کے لیے ویل ہے تجارتی معاملات میں جب اپنے ناپ اور طول میں تھوڑی سی کمی کرنے والوں کیلئے خلاقت اور ویل کی وعید بتائی جاری ہے ڈنڈی مارنے والے ناپ طول میں کمی کیسے ہوتی ہے مختلف طریقے یا تو یہ کہ وہ جو ناپنے کا پیمانہ ہے اسی کے اندر کوئی خرابی جیسے آج کتنے پیٹرل پامس اور گیس سٹیشنز نے اپنے میٹر کے اندر ہی خرابی کرتی ہے گیس کم نہیں کل رہی ہوتی اور میٹرز شو زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا فرق یہ متففین ہے جو سیل وی وی گیس کی اماؤنٹ میں تھوڑا سا فرق شو کر دیتے ہیں کچھ پیسوں کچھ نوٹوں کے عوض یہ بیمانی اپنا ایمان فروش کر دیتے ہیں اسی طرح بساوقات وہ ناپ تول کا پیمانہ خراب کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بساوقات وہ ترازو سے تولنے والے وہ جو ترازو کے اندر سامان ڈالنے والے چیزوں کے بجائے کیا کرتے ہیں کوئی چیز نیچے سٹک کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے ہا نا وہ ترازو کے نیچے کوئی چیز چپکا دی جاتی ہے تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے یہ ناپ تول میں ڈنڈی ہے یا پیمانہ ہلکا سا چھوٹا بنا دیا جاتا ہے بساوقات آپ نے دودھ دینے والے دیکھے ہوں گے کہ وہ پاؤ کا پیالہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاؤ کے پیالے سے ذرا سا چھوٹا ہوتا ہے کیا بہت گراس فرق پڑ جائے ہلکا سا فرق پڑتا ہے یہی متففین ہے یا پھر بساوقات ہلکا سا فرق صرف پیمانے کو خراب کرنے یا پیمانے کو چھوٹا کرنے یا ترازو کے اندر کوئی وزن ایکسٹرہ ڈالنے کے ساتھ نہیں بساوقات وہ تولنے والا ہی اتنا ماہر ہوتا ہے کہ جب وہ ترازو میں تولتا ہے تو تولتے وقت وہ ایسے ہاتھ کی حرکت کرتا ہے کہ وہ سامان والا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا خریدار کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس نے ایسی چابک دستی سے ہاتھ مارا ہوتا ہے کہ وہ پلڑے جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں یا مال والا پلڑا جھگ جاتا ہے تو وہ ڈنڈی مارتا ہے یا ناب کے پیمانے میں کمی کرتا ہے یا ترازو میں کوئی کمی کرتا ہے یا میٹر اور گیج میں کوئی کمی کرتا ہے لیکن تھوڑی سے کرتا ہے انفیلت سے کمی کر کے تھوڑا سا مال ایکسٹرہ کمال لیتا ہے اپنے حق سے ذرا سا زیادہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو یہ ناب تول میں ہلکی سی ڈنڈی ماننے والے کمی کرنے والے ان کے لیے ویل اور حلاقت اور تباہی اور بربادی اور جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے اور اس کے علاوہ اس سے مراد بنیانی طور پر تجارتی خیانتیں ہیں بزنس ٹرانزیکشنز بزنس لیندین کے اندر تجارتی خردبرد بھی اسی کے اندر آئے گی دینے والا یا تو ناب تول کی کمی کرتا ہے یا ناکس رتی ناکارہ مال چھپا کے بیچ دیتا ہے مال اس کا اپدار ہے لیکن چھپا کے بیچ دیا چار امرود گلے میں ہیں ایک کلو امرود بنائے بیچ میں سے دو گلے بھی ڈال دیئے اس کو پتا تھا کہ ان کے اندر کیڑا ہے یہ گلے میں ہیں یہ خراب ہیں لیکن چھپا کے ڈال دیئے یہ کیا ہے یہ مطاففین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا کہ آپ ایک گندم فروش کے پاس اناج فروش کے پاس گئے اور اس کے پاس ایک دھیر تھا گندم کا اور اکانٹیبلیٹی کا طریقہ دیکھیں آپ نے اس گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا اور جب آپ نے ہاتھ دیکھا تو پھر اندر کیا تھا گیلی اور تر گندم تھی جس کو جس کو پھبھوندی وغیرہ لکی ہوئی تھی اور وہ خراب تھی اوپر سے بڑی اچھی ٹیپ ٹاپ تھی اوپر سے بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی لیکن اندر ناکس ردی گیہوں جو خواہدے وہ اندر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ عیب دار مال کو چھپا کے بیچنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہوگا تو لہذا عیب دار مال چھپا کے بیچ دینا یہ بھی متففین ہے یہ بھی ڈنڈی باننے کا طریقہ ہے عیب دار کا عیب نہیں بتایا اور چھپا کے بیچ میں دے دیا ہاں عیب دار بیچنا ہے تو بسد بیچو اس کا عیب بتاؤ اس کی قیمت کم وصول کرو اس کو بیچ دو لیکن عیب دار کو صحیح کی قیمت میں بیچنا یہ کیا ہے یہ ڈنڈی مارنا ہے اور تھوڑی سی ہوگی نکلیچبل سی جس کے پیچھے ایمان بیچ دیا اسی طرح ہر قسم کی تجارتی خیانت یا تو نابتول کی کمی عیب دار مال بیچنا یا ناکس مال جھوٹی قسم کھا کے بیچ دینا بیچنے والے کو اس مال کی کوئی عیب کوئی نقص کوئی کمی پتا ہے لیکن جھوٹی قسم کھا کے اس کا عیب چھپا دیتا ہے پوچھنے والا کہہک اسے پوچھتا اور یہ جھوٹی قسم کھا کے اسے عیب کو چھپا لیتا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا تین لوگوں کا تذکرہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کی درف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں یہ الفاظ آ جائیں تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے ان میں سے ایک شخص کون سا تھا جو جھوٹی قسمیں کھا کر عیب دار مال بیچ دیتا تھا اسی طرح بلیک مارکٹنگ کرنا زخیرہ اندوزی کرنا پھر ملاوٹ کرنا دودھ میں پانی ملانا مرچوں میں بھس ملا دینا چاول کے اندر نیچے آٹی کے اندر برادہ ڈال دینا یہ سب کیا ہے یہ ہے نابطول میں کمی کرنا اور یہ ساری کے ساری چیزیں آپ یاد رکھئے گا کہ یہ بہت گروس لیول پہ نہیں ہوتی تھوڑا سا عیب دار مال ڈالا جاتا ہے تھوڑی سی ملاوٹ کی جاتی اور سارا مال حرام کر لیا جاتا ہے سارے کا سارا مال حرام کر دیا جاتا ہے تو یہ تجارتی خردبرد بیمانی دھوکہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی ساروں سے گہری کھائی کی وئی سنائی گئی یہ قبیرہ گناہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو رزق حلال کتنا کتنی زیادہ اس کی تاقید ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ وہ شخص کیا وہ مرد وہ مرد جو رزق حلال کے لیے سارا دن محنت مشکت کرتا ہے اس کا درجہ قیامت کے دن سوالحین شہدہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا رزق حلال کے لیے محنت مشکت کرنے والا تاجر قیامت کے دن رزق حلال سے محنت مشکت کرنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء سوالحین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اور رزق حلال کے لیے محنت مشکت کرنے والا عبادت کا حجر دیا جاتا ہے رزق حرام والے کا تو ان کی تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ ان کا صدقہ قبول ہے نہ ان کی دعا قبول ہے نہ ان کی بخشش قبول ہے حضرت ساتھ بن ابی وقعہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبولت دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے کیا فرمایا تھا اپنا رزق خلال کر لو مقبولت دعا ہو جاتا ہے وہ شخص جس کا رزق خلال ہوتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کا رزق خلال ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ ایک سہرہ میں آتا ہے مسافر ہے نا اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کے لباس بھی گندہ ہے یعنی مظلوم بھی ہے مسافر بھی ہے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے الہی یا الہی یا الہی آپ نے فرمایا اس کے دعا کیسے قبول ہو مسلومہ مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی لیکن اس کی قبول نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے تو لہذا رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے صرف آخرت میں وائل نہیں ہے دنیا میں بھی یہ معاملات ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ شخص ایک لکمہ حرام جانتے بوشتے کھاتا ہے اس کو بتا ہے کہ یہ رزق حرام ہے اس کا سورس حرام ہے اس کا طریقہ حرام ہے اور وہ جانتے بوشتے رزق حرام کھاتا ہے رہو نمازیں دیتے رہو دعائیں کرتے رہو استغفار کرتے رہو دعائیں قبول نہیں ہوگی اور آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی مال سے دیا وہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ صدقہ قبول نہ نماز قبول نہ دعائیں قبول نہ استغفار قبول انجام کیا ہے آپ نے فرمایا وہ گوشت جو اس کے خلال پرپلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور وہ گوشت جو حرام مال پرپلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے اللہم مکونیان خلالکان حرامک و اغننی بفضلکان من سواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی سزا پانچ پانچ حالتوں سے بتائی دنیا میں جبکہ اس قوم کے اندر پانچ عمل آئیں گے تو اللہ دنیا میں پانچ حالتوں سے انہیں سزا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے آج کے حالات کے تناظر میں دیکھئے گا جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے ہم پاکستانی ہم لوگوں کے ساتھ بھی وعدے توڑتے ہیں ہم بزنس کے وعدے بھی توڑتے ہیں ہم اللہ سے بھی وعدہ توڑ چکے ہیں جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے مطابق فیصدے کرتی ہے ان کے اندر فقر و فقہ آم ہو جاتا ہے جس قوم میں بے حیائی اور فہاشی آم ہو جائے اس میں تاؤن اور وبائی امراض اللہ آم کر دیتا ہے بے حیائی اور فہاشی جس قوم میں آم ہو جائے اللہ پھر اس کے اندر کیا کرتا ہے تاؤن اور وبائی امراض آج آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس کہاں سے آگیا ایڈز کہاں سے آگیا جب فہاشی اور بے حیائی ہوگی تو ایسی چیزیں آم ہوں گی جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے اللہ اس پر کہت سالی مسلط کر دیتا ہے اور جو قوم زکاة نہیں دیتی ان پر بارشوں کو روک دیا جاتا ہے پانچ عمل کی پانچ سزائیں پھر دو رہا اہد شکنی دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے قوم اللہ کے قوانین کو چھوڑتی ہے تو اس میں اللہ فقر و فاقہ کو عام کر دیتا ہے جس قوم میں بے خیائی اور فہاشی ہوتی ہے وہاں تاؤن اور وبائی امراض پھیل جاتی ہیں جو نابطول میں کمی کرتی ہے اس قوم میں کہت سالی مسلط ہو جاتی ہے صرف وائل نہیں ہے متوففین کے لیے دنیا میں بھی کہت سالی ہے اس قوم کے لیے جو قوم زکاة نہیں دیتی ان پر اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں جس قوم میں بیت المال کی چوری رائج ہو جاتی ہے آٹسویز اکاؤنٹس بھر رہے ہیں قوم کا مال لوٹا جا رہا ہے اور قوم کے مال کو لوٹنے والوں کو کوئی نہیں روک رہا بلکہ الٹا اپنے سروں کا تاج بنا کے بٹھے ہیں تو جس قوم میں بیت المال کی چوری رائج ہو جاتی ہے ان میں دشمن کا روب آ جاتا ہے دوسری بات جو قوم سودھ کھاتی ہیں ان میں موت کی قسرت آ جاتی ہے جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہیں اللہ ان کا رزق قطع کر دیتا ہے اور برکت اٹھا دیتا ہے نہ رزق میں برکت رہتی ہے نہ رزق کھلا رہتا ہے جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے یعنی قرآن کے قوانین کے خلاف فیصلے کرتی ہے ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے جو قوم معاہدات میں غداری کرتی ہیں ان پر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے حالتیں ساری نظر آتی ہیں وجوہات اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق قطع فرمائے اور سمجھانے کے بعد اس قوم کو ہمیں کسرت سے استخفار کر کے اسلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے تو حلاقت اور وربادی اللہ نے فرمایا جو ڈنڈی مارتے ہیں نابطول میں کمی کرتے ہیں تھوڑی سی نابطول میں کمی کرتے ہیں ایمان اپنا بیش دیتے ہیں چند سککوں کے پیچھے لیکن یہ ڈنڈی مارنا صرف کاروباری معاملات میں نہیں ہے یہ اپنے معاملات کے معاملے میں بھی ہے حقوق و فرائز کے معاملے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہیں فرائز کے معاملے میں ڈنڈی مارنا ایک سرکاری افسر ہے ایک سرکاری ملازم ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے اپنے دفتر میں اوقات سے تھوڑی دیر بعد جاتا ہے اور بس تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتا ہے اپنے دل کو یہ سمجھا لیتا ہے پانچ منٹ پہلے اٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے یاد رکھئے یہ چھوٹے چھوٹے گناہی بس اوقات جمع ہو کر ایک گناہوں کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہی بس اوقات نہیں اکثر ہمیشہ بڑے گناہوں کی ایسے چارٹ ڈالتے ہیں گناہوں کی ایسے لذت ڈالتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے گناہ آسان ہو جاتے ہیں شیطان چھوٹوں ہی سے تو شروع کرتا ہے تھوڑے ہی سے تو آقاس کرتا ہے پھر گناہوں کی چارٹ ڈال کے بڑے بڑے گناہ کروان آتے ہیں ڈاکٹر کا ڈاکٹر کا ڈنڈی مارنا ٹیچروں کا ڈنڈی مارنا وہ ٹیچر جو اپنی اپنی تعلیم اپنی پیریٹ کے دوران بیٹھ کر اپنے موبائل پہ پانچ منٹ گفتگو سن رہا ہے اس کے نزدیک وہ صرف موبائل کی پانچ منٹ اور ایک چھوٹی سی تو میں نے بات کی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو گناہ کا عادی اور اس کو سخیانت کا عادی بنا دیتی ہیں وہ ڈاکٹر جو اپنے مریض اپنے مریض کی بات سننے میں ڈنڈی مارتا ہے بس ہوں کھاتی ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی بیپتہ سنائیں اپنے سمٹمز ہوتا ہے اس کا تمہار کئیوں اور ہے اور وہ پورے توجہ میں ڈنڈی مار جاتا ہے تو لہٰذا یہ ڈنڈی مارنا صرف تجارتی معاملات میں نہیں ہے اپنے نومل روز مرہ زندگی کے فرائز کے حوالے سے بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے حقوق و فرائز کی ادائیگی میں بھی ڈنڈی مارنا ویل ہے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں اولادیں ماں باپ سے اپنے حق لیتے ہوئے تو پورے لیتی ہیں اور ماں باپ کو ان کے حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں ڈنڈے مار جاتی ہیں ماں باپ سے اپنا حق لیتے ہوئے تو پورا لیتی ہیں اور لینے کے بعد بھی کہتے ہیں امہ نے دیا کیا اببہ نے دیا کیا امہ نے کیا کیا اببہ نے کیا کیا لیتے وقتہ سب کچھ لے لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں وراست کی بھی پائی سمیٹتے ہیں ساری محبتیں توجہ سب کو سمیٹ لیتے ہیں لیکن ماں باپ کو ان کا حق دیتے وقت ڈنڈی مارتے ہیں کہ نہیں وائل اللی المتعففین بیویاں اپنے حقوق لیتے وقت تو پورے حقوق لیتے ہیں لیکن شہروں کو ان کے حق دیتے وے ڈنڈی مار جاتی ہیں وائل اللی المتعففین بس وقت سسرال والے بہو کو حق دیتے وے ڈنڈی مارتے ہیں لیکن بہو سے حق لیتے وے نہیں لیتے وے بہو سے پورا حق لیتے ہیں لیکن دیتے وے ڈنڈی مارتے ہیں اور بس وقت زورہ ور کی بات ہے نا بس وقت بہو اپنا حق تو سسرال سے پورا لے لیتی ہے لیکن سانس سسر کو حق دیتے وے ڈنڈی مار جاتی ہے وائل اللی المتعففین بس وقت اپنے ملازم کو تنخاہ میں اجرت میں کمی کر دی یا ملازم نے کام میں کمی کر دی دونوں طرف کیا ہے یہ وائل کی ماملہ ہی ہے تو لہٰذا یہ حقوق اور فرائز میں بھی ڈنڈی مارنا تجارتی ماملات کی ڈنڈی ہی کی طرح کی ایک حقیقت ہے اور وائل اللی المتعففین ایک اور حوالے سے بھی ہیں بچوں کے رشتے نئے تعلقات جب پیہ کیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح کا سودہ ہی تو ہے رشتے کے ماملے میں کئی لوگوں کا اپنے جملہ سنو گا marriage is a gamble marriage is a gamble جوا ہوتے ہیں بھے شادی اچھا پھر اس جوا میں کیا نہیں کرنا ڈنڈی نہیں مارنا شادی بیان رشتے تہہ کرتے ہیں موقع پر دیتے وقت ناکس لیتے وقت صحیح ظالم یہ بھی یہ دنیا کو بھی برباد کرتی ہے آخرود کو بھی برباد کرتی ہے کیونکہ میرا شعبہ ہے تو میں نے کئی تفہہ اس چیز کو experience کی ہے کہ کچھ بچیوں کو کچھ خواتین کو ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بانجھ ہوتی ہیں والا دینے والا تو اللہ ہے لیکن ظاہری معاملات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں حیز نہیں آ رہا کوئی ایسے مسائل ہے بیماری ہے اور صاحب بتا ہے کہ حمل کا امکان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جواب دے چکے ہیں اور ماں باپ چھپا چھپو کے بغیر بتائیں وہ معاملہ نکاح کر دیتے ہیں اور پھر وہ حالتیں بعد میں آیا ہو جاتی کیا خیال ہے ایسی چیزیں چھپتی برتی ہیں تو ایسی چیزیں کہ بچوں کا کوئی جسمانی نقس کوئی جسمانی عیب کوئی حقیقت حال کوئی اخلاقی نقس کوئی اخلاقی عیب چھپا کر بغیر وہ چیز ظاہر کیے لپیٹ لپاٹ کے دے دیا اور لیتے وقت سمجھا کہ بڑی پارساں بہترین سالہ ترین جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے یہ بھی ڈڈی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچوں کے بیٹیوں کے کسی ایسے عیب پر کسی ایسے جسمانی نقسی پر پردہ ڈال کے اس کو اگلوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بعد میں اتنی قباحت اور اتنے اتنے دورست اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ شاید جو خوشیوں کے سوداغر بنے ہیں وہ سب سے زیادہ غم سے دوچار ہو جاتے ہیں حقیقت حال بتا دی جائے سیچویشن کی کھلی طور پر بتا دی جائے تو ایسا ہی شخص قبول کرتا ہے جس کے لیے وہ چیز ان کمیوں کے ساتھ قابل قبول ہے تو جب ایسا شخص قبول کرے گا تو پھر وہاں پہ خوشیاں بھی ہوں گی امن بھی ہوگا سکون بھی ہوگا لیکن اگر ایب کو اور کمیوں کو چھپا کر اگلے کے حوالے کر دیا گیا اور بعد میں وہ حقیقت حال کھلا تو جب یہ پندارہ باکس کھلتا ہے تو بہت سے یافتیں بہت سے جھگڑے بہت سے فتنیں اور اعتماد کھو دیتا ہے انسان تو لہٰذا یہ رشتوں ناتوں کے موقع پر بھی ڈنڈی نہیں مارنی ایب دار اولادوں کے ایب جسمانی نوکس کوئی ایسی کتہیاں اور کمیاں جو ہیں ان کو حاضر کر دینا الٹی میٹلی دنیا اور آخرت کی فلاحی کا ذریعہ ہے حالہ نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ حلاقت تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ لینے میں کیا کیا ہے حقوق و فرائض بھی ہیں رشتناتے بھی ہیں کاروبار بھی ہیں ذمہ داریاں بھی اور جب ان کو ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا کے دیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھے نہیں تھے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے اس دن جبکہ ساب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے ہرکز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامہ عمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا یہ جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں ڈنڈیاں مارتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تو صورتیں تم نے آخرت کی پڑھ لی مقدمت و آخرت سب کچھ تمہیں پتا چل گیا سوئلت تمہیں پتا چل گیا سارا کچھ تمہیں پتا چل گیا تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم نے حاضر ہونا وہ میں سے واقعہ پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ خلیفہ ہیں تو کسی ایک علاقے سے بہت سا سامان جو ہے وہ مالِ غنیمت کا آتا ہے اور اس میں کچھ خوشبو بھی ہے اور وہ خوشبو جو ہے اس کو بھی تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوشبو کی تقسیم کے لیے کسی شخص کو منتخب کیا دھونڈا جا رہا ہے کہ کون سا شخص ہے جو اس خوشبو کو تقسیم کرے گا تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جن کو اللہ کے حضور حاضری کا خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ جب تم اس خوشبو خوشبو میں ہاتھ ڈالو گی اور اس کو تقسیم کرو گی اور پھر بعد میں وہ ہاتھ اپنے لباس سے پونچ لوگی تو کہیں مجھ سے اس خوشبو کا قیامت کے دن حساب نہ ہو جائے تو جن کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے وہ وہ تو یہ ڈنڈی نہیں مارتے اللہ فکر آخرت عطا فرما اللہمہ حاسب ناخر صاحب بہنی عصیر ہرگز نئے بدکاروں کا نامہ عامال قید خانے کے دفتر میں ہوگا سجین کیا ہے جی زمین کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں وہ عامال کا دفتر وہ عامال کا دفتر جہاں گناہگاروں کے گناہ فاسقوں فاجروں نافرمانوں سرکشوں اور اللہ کے منافقوں کے برے گندے عامال زمین میں رکھے جاتے ہیں جب ان کی روح نکلے گی آسمان کے دروازے ان کی روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے تو آسمان کے دروازوں کے فرشتے ان کی روح کو پٹک کے زمین پر پھینکیں گے جہاں پر ان کا گندے عامال کا سامانتہ وہیں پر ان کی روح کو اس گندے عامال کی گھٹڑی کے ساتھ قید کر دیا جائے گا کب تک زوبجت جب تک نفسوں کو جانوں سے جوڑ دیا جائے گا وہ قید خانے کا دفتر ہے ایک کتاب ہے لکھی بھی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا اور بدعمل ہے قیامت کے ان کو جھٹلانے والا کون ہے جو اللہ کی حدود سے اللہ کی احکامات سے تجاوز کرتے ہیں اور پرلے درجے کا موبالکے کی حد تک گناہ گار ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو اگلے باتوں کی کہانی ہے ہرکس نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ جڑ گیا ہے فکر آخرت کس کے دل سے مہب ہو جاتی ہے ایمان عمل کی توفیق فکر آخرت اور آخرت کی تیاری اس دل سے مہب ہو جاتی ہے جس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے یہ کونسا زنگ ہے یہ کونسا زنگ ہے یہ وہ زنگ ہے جو گناہوں کے ساتھ اس کے دل پر لگ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے الفاظ فرمائے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور جب وہ گناہ سے توبہ اور بخشش اور استخبار کرتا ہے تو کیا ہے حدیث بتاتی ہے نا گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے ایسا نا کہ اس نے تو کبھی توبہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو جب یہ سیاہ نکتے والا شخص توبہ کرتا ہے تو یہ سیاہ دھبا ساف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو قسرت زم گناہوں کی قسرت اور استقبار کی کمی کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے یہ فرمانے کے بعد یہی آیت پڑھی پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے یہی وہ دل ہے کہیں اللہ اللہ نے اس کے لئے فرمایا کہ لوگوں کی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کے دلوں پر افقالہ ان کے کنجیاں ہیں ان کے تالے لگے ہیں کہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو گیا قصد قلوبکم مختلف الفاظ ہیں لیکن یہ سب گناہوں کی قسرت ہے گناہوں کی قسرت اور استغفار کی کمی دلوں کو زنگالود کر دیتی ہے دلوں پر کفل اور تالے چڑھا دیتی ہے دلوں پر پردے ڈال دیتی ہے اور دلوں کو سخت کر دیتی ہے یہ سارے دل وہ ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود ایمان سے محروم رہتے ہیں ساری حقیقتیں بتائے جانے کے باوجود فکر آخرت اقیدہ آخرت سے راخد نہیں ہوتے اور آخرت کی تیاری پر مائل نہیں ہوتے یہ ہے وہ دل جو زنگالود ہے اور پھر آپ سے سوال کیا گیا تھا آپ نے جب دلوں کا زنگ کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلوں کے زنگ کو مٹانے کا طریقہ بتائیے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ دھو دیتی ہے اور پھر کہیں آپ نے یہ بھی طریقہ تجویز فرمای آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قصر سے یاد کرو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو کبھی برتن کو زنگ لگتے ہوئے دیکھا ہے کوئی لوہے کا ٹکڑا کوئی لوہے کا برتن اس کے پر پانی کے کچھ چھیٹے بھی پڑھیں اور کچھ دیر کے لیے پڑھے رہیں تو کیا ہوتا ہے اس جگہ پر سیاں دھبا زنگ کا نظر آ جاتا ہے نا کچھ پانی کے کترے پڑھنے اور تھوڑا سا پانی پڑھنے کے بعد چپے اور لوہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر زنگ کے سیاں کترے اور ڈانٹس نمودار ہوتے ہیں اگر آپ اس برتن کو اندر لے آئیں اس کو ماجیں اس کو رگڑیں تو کیا ہوتا ہے وہ برتن ساف ہو جاتا ہے اور وہ زنگ کا دھبا ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو رگڑا نہ جائے اس کو ماجا نہ جائے اور اس پانی کو اپر سے اتارا نہ جائے تو پھر وہ زنگ آہستہ کھاتے کھاتے اس برتن کے اندر سوراخ کر دیتا ہے اور پھر وہ سارا برتن زنگ آلود ہو کے ایسے جیسے لوہے کا مضبوط برتن ہونے کے باوجود وہ بھر جاتا ہے یہی ہے زنگ کے لگنے کا انجام اور یہی ہے زنگ سے بچنے کا طریقہ استغفار اور گناہوں سے بچنا اور یہی ہے متففین کا انجام متففین کون ہوتے ہیں جو چھوٹے سے گناہ کو اور چھوٹی سی کمی کو متففین کون ہے کوئی بڑی کمی نہیں کرتے کوئی بڑی کمی نہیں کرتے یہی تمہیں آپ کو سمجھا رہی تھی متففین چھوٹی سی کمی کرتے ہیں تھوڑی سی ملاوٹ کرتے ہیں تھوڑی سی نابطول میں کمی کرتے ہیں اور یہاں حقوق میں تھوڑی سی کمی کرتے ہیں تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں دفتوں سے ذرا دس منٹ جلدی آ جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مارنا تھوڑی تھوڑی تجارتی خیانت کرنا کیا بن جاتا ہے اس کو گناہوں کی چاٹ پڑ جاتی ہے اس کو گناہوں کی لذت پڑ جاتی ہے وہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے اور اسم کرنے والا جب اسم کرتا رہتا ہے اسم کی چاٹ پڑتی ہے دل پر اسم کا دھبا لگتا ہے تو پھر وہ اسیم بن جاتا ہے سمجھ آیا چھوٹے چھوٹے گناہوں اور تھوڑی تھوڑی گناہوں اور چھوٹے چھوٹے حق کی کمی جس کو انسان بس اوقات لو کہتے ہیں چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے ایسی کیا بات ہے نہیں چھوٹا سا گناہ کبھی نہ کریں ایک تو وہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کے بہت بڑا پہاڑ بن جائیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ چھوٹا ہوگا لیکن وہ رب بہت بڑے جو اس گناہ کے عوض ناراض ہوتا ہے اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے زنگ کے ایسے دھبے بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہگار اسیم گناہوں کا عادی گناہوں کا لذت کرنے والا گناہوں کی چاٹ میں مبتلا پورا زنگالو دل والا دل بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے عامال کا زنگ چڑھا ہے ہرکس نہیں بل یقین اس روز یہ اپنے رب کے دیت سے محروم ہوگے یہ متففین ہیں جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں اللہ اللہ ان کو اللہ ان کو دیکھنا نہیں جائے گا اور اللہ اپنی ذات ان کو دکھانا نہیں جائے گا پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے ہرکس نہیں کیا مطلب ساروں کا تو یہ انجام نہیں ہوگا ہرکس نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام آئے عامال اللہ بر کا تصور سمجھا دے اللہ بر کی توفیق قطع فرما دے سارے کے سارے نیکوکار کہوں گے اللہ ہین کوئی بلندسی جگہ ہے یہ کہا ہے ہر روز صبح شام پیر جمعیرات عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نیک آمال کہاں ریکارڈ ہو جاتے ہیں کہاں سیو ہو جاتے ہیں نیکوکاروں کا ایک تفتر ہے نا اللہ اللہ اور پھر جب روح نیکوکار کے لئے جائے جاتی ہے وہ رودات دھو رائے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا نام کہاں پہ لکھ دیا جاتے ہیں اللہ اللہ میں لکھ دیا جاتے ہیں یہ کتاب ہے لکھی ہوئی جس کی نگداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونک محسوس کرو گے یہ خوشحالی کی رونک کیوں کیونکہ یہ دنیا کی خوشحالی کو آخرت کی خوشحالی اور کامیابی کے لئے استعمال کرتے تھے جب ان کو دنیا میں مالی فراخی تھی تو اس کو تنگی سے پہلے اس کا شکر کر کے اس کو آخرت کی کامیابی کے لئے خرچ کرتے تھے ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونک محسوس کرو گے ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی ایسے جیسے وہ ایک کین کے اندر سیلڈ ساپ ستری خالش شہر شراب اور پھر وہ بھی کیسے ختام ہو مسک اس کا اس کا جو ختم کرنا بھی ہوگا اس کا جو آخری گھونٹ بھی ہوگا اس کے اندر بھی خوشبو ہوگی اور مہور اور سیل اور سٹام جو ہے وہ بھی اس کی خوشبو کی ہوگی یہ لو لوگ ہیں عبادی خوبصورت اللہ نے نظارہ دکھایا جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو پلاتے تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی میمان نوازی کر کے خود ان کو پلائیں گے کچھ سے تو سوال ہونا کہ ابن آدم ہے پیاسا تو تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا لیکن کچھ جو پیاسوں کو پانی پلاتے تھے پھر اللہ میمان نوازی کر کے ان کو خود ساپ ستری شراب پلائے گا اور یہ جو قرآن میں آرہا ہے نا خطام ہو مسک اس کے دو تین معانی بتائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اس شراب کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی آپ کو بتائے کہ مہر جو ہے وہ دنیا میں لگتی ہے لاخ کی لگتی ہے یا موم بغیرہ کی لگتی ہے لیکن اس کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی وہ بھی مش کی لگے گی اور دوسرا مطلب یہ بتائے جا رہے کہ شراب پینے والا تو جب اس کو پیتا ہے اور شراب کو دنیا کی شراب کو جب حلق سے اتارتا ہے تو حلق سے اتارنے کے بعد اس کو ایک بدبو اس کو سرانڈ اس کو بریا سا ٹیسٹ آتا ہے لیکن جنت کی شراب جب وہ پیے گا جب اس کو ٹیسٹ کرے گا اس کو سمیل کرے گا تو بھی کیا ہے اس پر کس چیز کی اس میں مش کی فلیور اور مش کا سمیل اور اروما اور اس کا اوڈر آئے گا یہ جنت کے تذکریں ہیں یہ لباس یہ تکیے یہ مسندیں یہ خوشحالیاں یہ رونک یہ نفیض شرابیں پفیذا لکفل یتنا فزل متنافزون حرص کرنے والو بازی نجانے کی کوشش کرنے والو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والو اگر کسی چیز سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کسی چیز کی رغبت رکھنی ہے کسی چیز کی ریس لگانی ہے کسی چیز کی ہرس کرنی ہے دوسرے میں آگے دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو ان جنت کی نعمتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ارے اس تو لگی ہے آج بھی لگے دنیا بھر میں لگی ہے آج آج فل یتنافس المتنافسون کس چیز کی ہرس لگاتے ہیں کوٹی بڑی جائداد بڑی میرا ڈائمنڈ بڑا میرے ہیرے زیادہ میرے زیورات زیادہ میرے لباس زیادہ ڈیزائنر نا ان دنیا کے لباس یہاں کے ہیرے جوارات کوٹیوں جائدادوں میں ایک دوسرے سے دوڑ نہ لگاؤ اگر لگانی ہے تو ان جنت کی نعمتوں کے ہرس میں ایک دوسرے سے نعمت کی دوڑ لگانے کی کوشش کرو اس شراب میں تصنیم کی آمیزش ہوگی تصنیم وہ چشمہ ہے جو بالکل اللہ کے عرش کے اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے سب سے اونچے مقام میں سے اترے گا نا اس شراب میں تصنیم کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس کے ساتھ پانی پییں گے مقرب لوگ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے نا جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے یا تغامزون یزحکون یا تغامزون فاکہین ان کو زوالون کہتے تھے ہاں ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے آئی بروز کے اشاروں کے ساتھ پلکوں کے اشاروں کے ساتھ ان کا مزاق اڑاتے آج مزاق اڑھائے جاتے ہیں دین ناروں کا مزاق اڑھائے جاتے ہیں کوئی ایک باپردہ خاتون آ جائے تو لوگ آنکھوں کے اشاروں آگئی وڈی ملوین وہ آگئی موسر لپیٹ کے وہ آگئی شادی کے دن کالا بایا پہن کے نحوسر کا نزان لے کے مزاق اڑھائے جاتا ہے وہ آگئی ننجا ٹرٹل تمہاری پوپی تو لہٰذا پھر وہ سوقات لوگوں کا مزاق اڑھائے جاتا ہے لو جی چار دن ہوئے نماز پڑھنے کا پتہ چلے ہر وقت شلوار اس کی اونچی رہے یہ تو بے وقوب اپنی جین کو بھی اونچی کر لیتا ہے تو مطلب آپ دیکھیں کہ دین دین پڑھنے دین پر عمل کرنے والوں کا مزاق اڑھائے جاتا ہے یہی فرما رہے کہ اللہ کے مجرم اللہ کے مجرم دنیا میں ایمان لانے والوں لوگوں کا مزاق اڑھاتے ہیں جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مار مار کی ہیں ان کی طرف اشارے کرتے ہیں اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو مزے لے لے کر پلٹتے ہیں آج بڑا توہ لگایا آج بڑا مزاق اڑایا جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو بیک کے ہوئے لوگ ہیں یہ تو فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ تو آرٹوڈاکسٹ ہیں یہ تو سرپڑے ہیں یہ تو فنانٹکس ہیں یہ تو بڑی سٹونچ ہو گئے ہیں ان کا تو دماغ خراب ہو گیا مومن ایسے سارے مزاق پر کیا کرتا ہے اللہ نے مومنوں کی صفت کیا بتائی اللہ ایسا ایمان دے دے وَلَا يَخَافُونَ اللَّهُ مَتَلَائِمْ وہ کسی ملامت کرنے والے کا کسی آنکھوں سے مزاق کرنے والے کسی جملے کسنے والے کی ملامت کا فکر نہیں وہ کہتا ہے تو بیک کے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران تو بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے آج ایمان لانے والے کیسے رولز ریورس ہو جائیں گے یہاں اللہ کے مجرم اللہ کے فرما برداروں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ نے کہا کر لو مزاق جدنی دیر مزاق اڑانا ہے مزاق اڑالو سورہ بکرہ میں آتا زُيِّنَ الْزِينَ قَفَرُ وَالْحَيَاتِ الدُنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ نَتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَاللَّهُ يَرْزَكُمْ مَنْ يَشَعَوْ بِغَيْرِ حِسَابْ اللہ سورہ بکرہ میں بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی مزین کی گئی ہے اور یہ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن اللہ نے فرما دیا یہ ایمان لانے والے انہی مزاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اللہ جس کو جو مرضی رزق جب چاہاں دے دے یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے یہ دنیا میں ان کا مزاق اڑاتے تھے جن کا مزاق اڑائے جاتا تھا وہ ان کی مزاق کی بالکل پروانی کرتے تھے اڑاؤ اڑاؤ مزاق خوب خوب مزاق اڑاؤ تمہارا مزاق تو میرے گناہ جھاڑتا ہے میں آپ کو بسا اوقات کہتی ہوں ایک گناہ کی چاٹ ہے جس کو اس ملامتوں کی چاٹ پڑ جاتی ہے نا وہ کس کو پڑتی ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی میری ملامت کر رہا ہے کوئی میری مزاق کر رہا ہے یہ میرے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے پھر اس کو اللہ کی خاطر قربانیاں اٹھ دینے اللہ کی خاطر جملے سننے اللہ کی خاطر تنقید والی نگاہیں برداشت کرنی مشکل نہیں صرف آسان ہو جاتی ہیں اور آسان نہیں ایسی نگاہیں پھر اس کو لطف دینے لگتی ہیں ایسے جملے پھر اس کو سرور دینے لگتے ہیں کرو کرو اور مزاق کرو اور گناہ جھاڑو اور اپنی نیکیاں میرے پلڑے میں ڈالو اور میرے گناہ خود سمیٹو تو یہ ہے وہ نیکی کی یہ ہے وہ نیکی کی لذت یہ ہے وہ نیکی کی چاشنی اللہ نیکی کی چاٹ ڈال دے اور گناہوں کی پہچان اور کراہت دلوں میں ڈال دے رولز ریورس ہو جائیں گے جو دنیا میں ہستے تھے جو دنیا والوں میں ہستے تھے کریکٹرز بدل جائیں گے سین بدل گیا نظارہ بن گیا زمین آسمان بدل گیا لوگوں کے رولز بھی بدل جائیں گے آج ایمان لانے والے کافروں پر ہس رہے ہیں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہیں وہ جہنم کی گہرائیوں میں چیخ رہے ہیں دھاڑ رہے ہیں سورہ عراف نے بتایا تھا وہ کہیں گے ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو ہمیں تھوڑا سا رزق دے دو ہاں یہ بیٹھے میں اپنے تختوں پر حالات دیکھ رہے ہیں وہ انہیں پوچھ رہے ہیں تم جہنم میں کیوں پہنچے ان کو بتا رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑتے تھے نا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نا ہم قیامت کے دن کی فکر نہیں کرتے تھے نا مل گیا نا کافروں گن حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار ربنا سرفا نازاب جہنم من نازابها کانا قراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اسحطیتنا وحب لنا من لطن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب نعیسات ام ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ عب العالمین آمین سم آمین